حضرت بابا فرید رحمت اللہ تعالیٰ اوپر چرخی نہیں لگی تھی رسی بھی نہیں تھا ڈول بھی نہیں تھا آپ فرماتے ہیں میں کوئن کے پاس بیٹھ گیا ہزی کریل آئی کرنے لگ پڑا تھا فرماتے ہیں کیا دیکھا یا کہ جنگلی ہرنوں کا ایک جوڑا آیا کوئن پہ کہتے ہیں جیسے میں نے آ کے جھانکا تھا تو میرے جھانکنے سے تو کچھ نہیں ہوا لیکن آپ فرماتے ہیں جب انہوں نے جھانکا تو کوئن کا پانی اوپر آ گیا ہرنوں نے پانی پیا پانی پی کے چلے گئے اب آپ فرماتے ہیں پانی اوپر ہی تھا تو میں نے کہا چل فرید پانی آیا نہیں پانی آیا تو تہیئے نا چلتوں ہی پی لے چلتے ہیں آپ فرماتے ہیں جب میں پانی پینے کے لیے گیا تو پانی پھر نیچے اتر گیا کہتے ہیں میری حیرانگی مہتے ہیں کہتے ہیں میں نے اللہ کی بارزہ میرز کی یا اللہ میں آیا تو پانی اوپر نہیں آیا ہرنہ یہ تو پانی اوپر آ گیا اب پانی اوپر ہی تھا میں پینے کے لیے آیا تو پانی پھر نیچے چلا گیا تو یہ کیا معاملہ ہے تو پھر جواب کیا آیا فرید تو پھر جواب کیا آیا فرید تو رسیتر ڈھول دے آسرے تھی آیا اوہ حرن ہمارے آسرے پہ آئے تھے اور فرید جیس دن تو بھی ہمارے آسرے پہ آئے گا ہم تیرے لیے بھی پانی اوپر بھیجیں گے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ اللہ کی یہ شان نہیں ہے کہ ہر ایک شخص کے اوپر غیب کی بات کو منکشف کر دے یا اطلاع دے دے وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِنْ رُسُولِهِ مِنْ يَشَاء لیکن اللہ تعالی چن لیتا ہے اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُولِهِ پس تمہارا کام اتنا ہی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے اوپر ایمان لاؤ یعنی اللہ اور اس کے رسول جو تمہیں غیبی خبریں دیں تمہارا کام ایمان لانا ہے تمہاری یہ ڈیمانڈ درست نہیں ہے کہ ہر شخص کے اوپر اللہ تعالی وحی نازل کرے یہ اللہ نے تیہ کر لیا اپنی ڈیسٹنی میں کہ اپنے پیغمبروں پر وحی کا سلسلہ کرے گا ان کے ذریعے آگے معاملات کو لے کے چلے گا کوئی علم غیب کی خبر ماننا یہ ختم نبوت کے اوپر ڈاکہ ہے سوائے ایک ایک سیپشن کے جو بخاری اور مسلم دونوں میں آیا ہے کہ میری وفات کے بعد صحیح بخاری میں آیا ہے میری وفات کے بعد نبوت کی خبروں میں سے اب صرف مبشرات باقی رہ گئے ہیں اور صحابہ نے پوچھا مبشرات کیا ہیں تو آپ نے فرمایا کہ نیک خواب دوسرا ریفرنس خطبہ نمبر 232 ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دے رہے تھے آپ کی وفات کے بعد مولا علیہ السلام تو آپ کو غسل اور کفن دیتے وقت جو خطبہ دیا مولا علی نے وہ نکل ہوا ہے یا رسول اللہ میرے ماباپ آپ پر قربان ہوں آپ کی رہلت فرما جانے سے نبوت خدائی احکام اور آسمانی خبروں کا سلسلہ منقطع ہو گیا جو کسی اور نبی کے انتقال سے قطع نہیں ہوا تھا یہ ہے خطب نبوت کا عقیدہ انہوں نے کہا کہ آپ کا دنیا سے جانا نبوت کو ہمیشہ کے لئے ختم کر گیا خدائی احکام ختم نہ کوئی عقیدہ امامت ہے اور نہ کوئی یہ صوفیہ والا کشف و کرامت والا جو معاملہ انہوں نے شروع کیا ہوتا ہے کرامت کو تو ہم مانتے ہیں وہ ایک الگ چیز ہے یہ کشف والا جو سلسلہ ہے وہ ختم وہ اگلی امتوں میں تھا کیونکہ ختم نبوت نہیں ہوئی بھی تھی اگلی امتوں کی کوئی مثال نہ دے کہ حضرت عیسیٰ کی والدہ کو کشف ہو گیا یا حضرت موسیٰ کی والدہ کو وہ بھئی ختم نبوت نہیں ہوئی بھی تھی ختم نبوت کا تقاضہ ہے کہ اب یہ معاملہ ختم ہم بار بار کہتے ہیں کہ قادیانیوں کے سامنے جب ہم ختم نبوت کو ڈسکس کرتے ہیں تو وہ ہمارے بزرگ بابوں کی عبارتیں لا کے سامنے رکھ دیتے ہیں تو سیدھے مو اڑ کے بیہ جاندے ہونا تو ہم مو نہیں اڑ دے اسی کہنے اے بھی تو اڑے بزرگ نے ساڑے نہیں تو انہوں مبارک ہوئے کول ہی رکھو سانونی چاہیتے ساڑے بزرگ ہوئے مَا بُلَّا صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَا تمہارے نبی نہ کبھی بہکے ہیں نہ کبھی بے را چلے